اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مداشر بخیر الحمدللہ اللہ کا شکریہ کون سلام میں عبید اختر ارض کر رہا ہوں ممبئی سے کون اختر عبید عبید اختر ممبئی سے اچھا اچھا ہاں بتائیں وہاں پہ مبارک پور میں چاند کی کیا خبر ہے مبارک پور اور عام میں بلاد ہند کی خبر یہ ہے کہ چاند نہیں ہوا کل تیسری رمضان ہے کل کا روزہ لکنا فرق فرض ہے پرسو عید کی نماز ہے بغل میں ہی تو گھوسی ہے وہاں پہ تو عید کا ہو گئے ہے اعلان کل ہوا ہوگا تو شرعی شعادت وہاں سے نہیں مل سکتی ہے مبارک پور کے لئے اچھا آپ کوئی عالم ہیں ہاں میں عالم ہوں مفتی ہوں والحمدللہ اچھا ماشاءاللہ جب مفتی ہیں تو میری بات ذرا غور سے سن لیجئے باہر شریعت پانچمہ حصہ چاند دیکھنے کا بیان نکال کر دیکھئے دونوں میں یہ مضمون ہے کہ جب مطلع صاف ہو تو عید کے چاند کے لئے جماعت کثیر کی شہادت ضروری ہے جماعت کثیر جماعتی حضر اچھا یعنی کہ حضور محجز قبیر نے غلط کیا اعلان کر کے ارے میری بات تو سنو مفتی ہو تو میری بات تو سنو پہلے ہاں بولیے کہ اتنی جلد بازی کیوں کرتے ہو نہیں جلد بازی نہیں کر رہا ہوں بولیے بولیے تو میری بات سنو اور سنو میری بات کو فیصلہ تم کو کرنا ہے مفتی ہو تو فیصلہ تم کو کرنا ہے حوالہ ہم کو دینا ہے ہاں بولیے اب یہ بتاؤ کہ جب وہاں مطلع صاف تھا تو چار آدمیوں کی شہادت کیا جماعت کثیر کی شہادت ہے خود بتاؤ ان صاف سے بتاؤ اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھ کے بتاؤ ان کیسی کی جانداری نہیں ہونی چاہیے بارش شریعت میں یہ ہے اور فتا و رضویہ میں یہ ہے بولو اس کی جانداری نہیں ہونی چاہیے اللہ کا خوف رکھ جل میں اور ان صاف کی بات تو فتا و رضویہ ہمیں بارش شریعت میں یہ ہے مفتی ہو فیصلہ کرو حضور محمود محدث کبیر سے معلوم کیا وہاں پہ ہمیں معلوم کرنے کوئی ضرورت نہیں اچھا کیوں ضرورت نہیں پڑی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہم کو یہ ہے کہ ہمارے میار کی مطابق فتا و رضویہ کے مطابق بارش شریعت مطابق ہمیں گواہی ملے گی تم قبول کرنے کیا وہاں بھی شریعت کی مطابق ہی ہوا ہوگا اچھیک ہے تو ہوا ہو رہا اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے ہوا ہوگا ہمیں اس سے کوئی مطلب بات نہیں بات سنو اس کو بولو نا اس کو بولو نا فتا و رضویہ میں یہ ہے بات اس کی نہیں ہے سنو بیعذبی مت کرو عدب کے ساتھ بات کرو فتا و رضویہ میں یہ ہے تو بتاؤ اس کے ساتھ بات کر رہا ہوں میں گھالی نہیں دیا ہوں بارش شریعت میں یہ ہے تو تم بتاؤ نا باہر شریعت میں یہ ہے اس کے مطابق ہم کو کیا کرنا چاہیے تم کو کیا کرنا چاہیے مفتی ہو تو بتاؤ اور عدب کے ساتھ بات کرو عدب سے مطلب کیا حضرت ابھی میں کیا ٹھیک ٹھیک بات کرو چلو تم مفتی ہو تو پیسرہ سناؤ نا یہ کیا بات ہے اللہ مطابق سے کونی بات کر لیا ہمارے دیمے اللہ مطابق بات کرنا کوئی ضروری ہے کہ شریعت ہم کو مقلف کیا ہے شریعت ہم کو مقلف کیا ہے تو یہ ہے کہ فتاوہ رضیہ میں باہر شریعت میں جو ہے اس کے مطابق شرابت میں تو قبول کریں نہیں ہے تو نہیں قبول کریں حضرت آپ فون نہیں کٹے گا بعد شروعی تو مکمل ہو جائے نا اصل میں بات یہ ہے کہ آپ قاضی ہیں تو میں نصاف کی بات نہیں کرتے اس لئے فون کٹ رہا ہوں